اسلام علیکم اور رویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نامیر ہے دوستو ایک بہت لمبے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاور کی شورٹیج ہے جس کی وجہ سے ہم نے لوڈ شیڈنگ بھی دیکھی اور پاکستان میں بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے تو دوستو اب ایک ایسا طریقہ آ گیا ہے کہ آپ بجلی کی جو یہ ڈیمانڈ کا پریشر ہے یہ آپ سسٹم کے اوپر سے اتار سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بچا بھی سکتے ہیں اور پیسہ بنا بھی سکتے ہیں دوستو آپ نے ایک ٹرم رینیوبل اینرڈی ضرور سنا ہوگا یہ بیسکلی اس قسم کی اینرڈی ہوتی ہے جو ہم وینڈ یعنی کہ ہوا سے لیتے ہیں یا پھر ہائیڈرو یعنی کہ واتر سے لیتے ہیں یا پھر سولر یعنی کہ سورج سے لیتے ہیں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ سولر اینرڈی کو ایک آن گریڈ سولر پاور سسٹم کے ذریعے اپنے گھر یا اپنی آفس میں لگا کر نہ صرف پیسے بچا سکتے ہیں بلکہ پیسے بنا سکتے ہیں میری امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بھی فائدہ ہو تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں تو بہت ہو گیا انٹرو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے رہیے سپیشل تھانکس ٹو میسکو سولر جنہوں نے اس ویڈیو کی پروڈکشن میں ہماری مدد کی مزید معلومات کے لیے ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں لنکس ڈسکرپشن میں ہیں اگر آپ مہار چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن بیل پہ کلک کر لیں اور ہم اب انسٹرگرام پہ بھی ہیں تو ریویوز انڈرسکور پی کے کو فالو کریں تو آخر سولر پاور سسٹم ہوتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے ایک سولر پاور سسٹم یا فوٹو والٹیک سسٹم میں کچھ سولر پینلز ہوتے ہیں جو کہ چھت پہ یا کسی کھلے علاقے میں لگائے جاتے ہیں جہاں تیز دھوپ آتی ہو ایک سولر پینلز کی سائز عمومن 1 میٹر بائی 2 میٹر ہوتی ہے اور پیک آؤٹپٹ 330 وارٹ سے لے کر 400 وارٹ تک ہوتا ہے ان پینلز پہ جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ اس دھوپ سے بجلی پیدا کرتے ہیں اور یہ پینلز ایک انورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں سولر پینلز سے پیدا کی گئی بجلی ڈی سی کرنٹ کی صورت میں اس انورٹر میں جا کر ای سی کرنٹ بنتی ہے جس سے آپ کے بتی پنکھے ٹی وی وغیرہ چلتے ہیں ہر سولر پاور سسٹم کی ایک ٹوٹل کھلو وارٹ کپیسٹی ہوتی ہے اور یہ سسٹم اپنی پیک یعنی کے میکسیمم کپیسٹی پہ دن کے اس وقت چلتا ہے جب دھوپ سب سے تیز ہو اسے ہم KWP یعنی کے کھلو وارٹ پیک آؤٹپٹ کہتے ہیں اور جیسے جیسے دھوپ ڈھلتی ہے ویسے ویسے اس سسٹم کا آؤٹپٹ کم ہو کر رات کو بالکل زیرو ہو جاتا ہے ایک on grid سسٹم جتنی بجلی پیدا کرتا ہے وہ آپ کے گھر یا آفس میں استعمال ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ grid کی بجلی یعنی کے K electric وابڈا وغیرہ سے پوری کی جاتی ہے اور اگر آپ کا سسٹم آپ کی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہو تو اسے grid میں سپلائے کرنے کے لیے نیٹ میٹرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک solar power system کا خرچہ کتنا ہے اور آپ اس سے کتنے پیسے بچا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں ایک solar power system کی قیمت کا داروں مدار بنیادی طور پہ ان چار چیزوں پہ ہوتا ہے solar panels کی quality جتنی اچھی quality اتنی لمبی life اور اتنا اچھا بجلی کا output ہوگا inverter کی quality ظاہر ہے جتنی اچھی quality اتنا ہی مہنگا بھی ہوگا solar panels جس stand یا structure پہ لگے ہوئے ہیں وہ کس material کے ہیں galvanized iron یا loha سستہ ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زنگ کھا جاتا ہے اور اس کی پائیداری اس قسم کی نہیں ہوتی جیسی aluminium کی ہوتی اگر aluminium stand یا use کر رہے ہیں تو وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن وہ زنگ نہیں کھاتے اور لمبے عرصے تک چلتے ہیں اور آخر میں تارکس quality کا استعمال کیا جا رہا ہے دوستو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک on grid solar power system جس میں batteries نہیں ہوتی اس کا خرچہ تقریبا 90 روپے سے لے کر 120 روپے پر وارٹ تک بیٹھتا ہے یہ ایک موٹا حساب ہے لیکن ہماری آج کی ویڈیو کے لئے ہم 100 روپے پر وارٹ کا figure لیں گے اور اس کے حساب سے 5 کلو وارٹ کا system آپ کو 5 لاکھ روپے کے آس پاس کا پڑے گا اور یاد رہے یہ system 5 کلو وارٹ صرف تب پیدا کرے گا جب اس کے اوپر maximum دھوپ پڑھ رہی ہو لیکن ہر علاقے میں دھوپ الگ طریقے سے آتی ہے کہیں کم کہیں زیادہ تو آپ کے علاقے میں کتنی دھوپ آتی ہے یہ دوستو یہ 2019 ہے اور آج کل technology اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب ایسی websites موجود ہیں جہاں اگر آپ اپنی location ڈالیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دن رات اور گرمی سردی کے cycles کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کے علاقے میں کتنی دھوپ پڑے گی اور ایسا ہی ایک tool ہے global solar atlas جسے world bank کی شرکت کے ساتھ بنایا گیا ہے website کا address ہے global solar atlas dot info یہاں آپ location search bar پر click کریں اور اپنا شہر enter کریں یاد رہے کہ ہر علاقے کی بجلی کی پیداوار میں فرق ہوگا right side پہ یہ ساری details آ جائیں گی یہاں نیچے scroll کریں گے تو choose pv system to calculate energy yield کا section آئے گا جہاں آپ اپنی category choose کریں گے ہمارا ہے small residential پھر change pv system پہ click کریں گے تو نئی window کھولے گی یہاں آپ اپنے system کی details enter کر سکتے ہیں as a mute ہوتا ہے آپ کے panel کا direction یا synth یہ ہم optimum پہ رہنے دیں گے اور tilt ہوتا ہے آپ کے panel کا angle یہ بھی ہم optimum پہ رہنے دیں گے یہ چیزیں آپ کے solar panel کو جو install کر رہا ہوگا اگر ہوشیار ہوگا تو اس کو پتا ہوں گی اور نیچے ہے system size تو یہاں ہم 1 kilowatt کو change کر کے 5 kilowatt کر دیں گے اور apply پہ click کر دیں گے تو یہاں آ گیا 8.01 megawatt hours per year یعنی کہ پورے سال میں گرمی سردی اور رات دن کے cycles کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کا system 8.01 megawatt hour یعنی کہ 8.010 kilowatt hour یعنی کہ 8.010 بجلی کے unit پیدا کرے گا لیکن ظاہر ہے یہ ایک پیشنگ ہوئی ہے اور اصل میں بجلی کی پیداوار اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے میں نے اس کے بارے میں میکس کو solar والوں سے پوچھا تو ان نے کہا کہ یہ 19-20-18-20 type کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا موٹا حساب کافی accurate ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کو regularly استعمال کرتے ہیں تو دوستو اب ہمیں پتا چل چکا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارا solar power system کتنی بجلی پیدا کرے گا اب ہم لوگ حساب لگائیں گے کہ کتنے پیسے ہمارے بچیں گے یہاں بجلی کا ایک unit یعنی کہ ایک kilowatt hour 12 سے 22 روپے تک کا ہوتا ہے اور یہ اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کدھر رہتے ہیں اور آپ کا بجلی کا connection گھر کا ہے یا پھر commercial یا کاروباری ہے اور آپ کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں فرض کریں اگر ہمارا ایک unit 15 روپے کا ہے تو 8,010 کے حساب سے 1,20,150 بنتے ہیں فرضی طور پر ہم 10,60 ڈاؤن ٹائم بھی لگا دیتے ہیں تو اس کے حساب سے 1,8,135 ہو گئے اگر ہمارا system ہمیں 5,0,000 روپے کا پڑا تو total payback time ہے 4.6 سال یعنی کہ 4.5 سال میں ہمارے system کے پیسے وصول جتنا مہنگا unit اتنی زیادہ وجہت اور اتنا جلدی پیسہ وصول تو اگر آپ کی بجلی اس سے مہنگی ہے تو آپ کے پیسے اور بھی جلدی وصول ہوں گے دوستو اگر solar power systems کی life کی بات کی جائے تو solar panels کی عمومن جو rated life ہوتی ہے وہ تقریبا 25 سال بتائی جاتی ہے اور جو ساتھ میں inverter ہوتا ہے اس کی بھی life 15 سے 20 سال بتائی جاتی ہے اور اگر آپ اچھی quality کا خریدیں گے تو وہ عمومن 5 سال کی warranty کے ساتھ بھی آتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کریں گے net metering کے بارے میں net metering کا یہ concept کافی ممالک میں پہلے استعمال کیا جا چکا ہے net metering کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی بجلی کی پیداوار آپ کے استعمال سے زیادہ ہے وہ آپ system میں بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے پاس net metering نہ ہو تو جتنی بھی آپ کی extra پیداوار ہے وہ ضائع ہو جائے گی net metering کو activate کرنے کے لیے عمومن آپ کو اس کے application form submit کرانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی site کا inspection ہوتا ہے اور جب سارے approvals ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر پہ ایک bi-directional meter لگایا جاتا ہے یہ regular meter سے فرق ہوتا ہے کیونکہ regular meter صرف one way ہوتا ہے یہ bi-directional ہوتا ہے یعنی کہ یہ بجلی دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اور اس کی بھی قیمت تک رہے 40 سے 70,000 روپے کے بیچ بتائی جاتی ہے تو net metering active ہونے کے بعد آپ grid میں بجلی فرام کر سکیں گے اور مہینے کے آخر میں جتنی بجلی آپ نے فرام کی ہوگی وہ آپ کے bill سے یا تو net off کر دی جائے گی اور جو بھی اس سے اوپر کی amount ہوگی وہ آپ کو payment کے ذریعے آ جائے گی اس پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ اپنے علاقے میں بھی ذرا چیک کر لیں اگر کسی اور نے net metering لگائی ہوئی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو payments time پہ آ رہی ہیں کہ نہیں میں اس بات کی کوئی بھی responsibility نہیں لوں گا ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی گردشی کرزے یا کسی issue میں فس جائیں تو یہ آپ خود research کریے گا اس کے ساتھ ہر location پہ ایک limited number of net metering connections دیے جائیں گے تو اگر آپ کے علاقے میں وہ limit پوری ہو گئی ہوگی تو آپ یہ نہیں لگا سکیں گے تو یہ بھی بہتر ہوگا کہ آپ پہلے سے research کر لیں کہ کیا آپ کے علاقے میں اور کنجائش موجود ہے net metering کے لئے یا نہیں دوسروں اب بات کر لیتے ہیں on grid solar power systems کے کچھ downsides کی تو پہلی downsides تو یہ ہے کہ on grid systems میں کوئی battery نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جب دھوپ نہ ہو تو آپ کو grid کی بجلی استعمال کرنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بجلی چلی جائے اور دھوپ ہو بھی تو بھی یہ system نہیں چلے گا کیونکہ اسے چلنے کے لئے ایک reference voltage کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور downside یہ ہے کہ solar panels کی life تو کافی لمبی ہوتی ہے لیکن system کی دوسری چیزیں جیسے کہ inverter solar panels کے نیچے لگے stands اور تار وقت کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں تو ان کی وقتن فوقتن repair اور maintenance کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور کوئی system 100 فیصد efficiency پہ نہیں چلتا اور کچھ نہ کچھ downtime ضرور ہوگا ہم نے اپنی calculation میں 10 فیصد کا ایک فرضی number لیا تھا لیکن اگر downtime اس سے لمبا ہو تو آپ کا پیسہ وصول ہونے میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری کچھ research solar energy پہ اس وقت پاکستان میں solar energy دول پکڑتی جا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا payback بہت جلدی ہو رہا ہے چار سے ساڑھے چار سال business sense میں بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ کی بجلی اس سے مہنگی ہو تو تین ساڑھے تین سال میں بھی آپ کا payback ہو سکتا ہے اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بجلی اور مہنگی ہوتی جائے گی تو یہ deal اور بھی sweet ہوتی جائے گی اور اس کو set up کرنے میں بھی چندی دن لگتے ہیں زیادہ time نہیں لگتا تو میری advice آپ سے یہ ہوگی کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ workable ہے تو ضرور اس کو consider کریں اگر آپ اپنا solar power کا experience ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو comment section میں ضرور بتائے گا اگر کچھ اور feedback ہو تو وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمیشہ کی طرح like share اور subscribe کرنا نہ بھولیے گا پیچھا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ